پیپو پیپو اگر آپ کسی بھی سٹی میں ہوتے ہیں تو آپ گرمی میں بھی اگر مری جاتے ہیں تو آپ کو کیسا ویدر ملتا ہے تو ویسا ویدر ہے بیلنٹائر کا تو ہم نے سوچا کیوں نیویئر کے جو چھوٹیاں ملیے وہاں سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ وہاں پہ نیویئر کی سیلیبریشن بہت اچھی ہوتی ہے ایمرلیس ہوتل ہم نے بک کر آیا تھا جو بیلنٹائر کا سب سے بیسٹ ہوتل ہے جیسے ہمارے اگر پاکستان میں آپ آئے ہیں اسلامباد میں تو میری ایٹ ہوتل آپ نے دیکھا ہوگا بلکل اسی طرح کا ہوتل ہے وہ تو ہم لاسٹ ٹائم بھی وہاں گئے تھے میں نے شاید اپنے ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہوگا وہاں پہ ہم نے ڈینر کی کیا تھا اس دفعہ ہم وہاں سٹے کر رہے ہیں کسی نے ہمیں بتایا وہاں پہ نیویئر کی سیلیبریشن ہوتی ہے پانچ گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد یہ ہم بیلنٹائر سٹی میں انٹر ہو رہے ہیں اور سیدھا ہم جائیں گے اپنے ہوتل وہاں پہ ہم چیک ان کریں گے تو رہیے میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو یہ آ گیا ہے ایمیڈلیس ہوتل دراصل میں نے سٹی سے ویڈیو نہیں بنایا کیونکہ ہم بچوں کے ساتھ آپ ہر وقت ویڈیو نہیں بنا سکتے تو اسی لیے تھوڑا سا ویڈیو مس ہو گیا جو میں ہم سٹی میں انٹر ہوئے کس طرح ہم نے وہ سارا بزار کراوس کر کے اور ہم یہاں ہوتل تک پہنچے میں سیدھا ہوتل سے مینے کا کیپچر کرتے ہیں تو یہ جی ایمیڈلیس ہوتل ہے یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں اور میں آپ کو ساری اس کے انٹرنس دکھا دیتی ہوں یہاں سے دراصل آپ یہ جیسے ہی انٹر ہوئے گاڑی پار کر کے تو یہ اس کے انٹرنس ہے ایمیڈلیس ہوتل کی یہاں سے انٹر ہو کے آپ لفٹ کے تھوڑ اوپر جاتے ہیں ہمارا جو روم تھا وہ فیت فلور پہ تھا تو ہمیں یہاں ویٹ کرنا تھا دراصل اس دن بہت سارے لوگ یہاں پہ رکے ہوئے تھے ایک تو ان کا فنکشن بھی تھا نیو یئر کا اس کی وجہ سے بھی لوگ آ جا رہے تھے اس کی بھی جو ہے تیاری کر رہے تھے دوسرا ویسے سٹے بھی بہت لوگوں نے کیا ہوا تھا ایک تو لوگوں کی چھوٹیاں ہیں تو لوگوں نے بیلنٹائر آنا ہوتا ہے ایک تو ویدر بہت اچھا ہے دوسرا یہاں پہ گھومنے کی جگہیں بہت زیادہ ہیں اس کمپیرٹو لے لانگوے تو اس وجہ سے یہ ہوتل پورا بک تھا ایون کہ ہمیں روم بھی ساتھ ساتھ نہیں ملے تھے ہمیں روم ایک ایک بیلکنی میں کھڑے ہوں گے تو آپ دوسرے جہاں فنکشن ہو رہا تھا اس فنکشن کے اپوزر جو روم تھے وہاں یہ میں نے کہا تھوڑا سمیں جو ہے لیفٹ سے بھی کیپچر کر کے آپ کو دکھاؤں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا بگ وائٹ فنکشن یہ نیو یر کا درسل فنکشن تھا اور یہ ساؤت آفریقہ کے سنگر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ہر جگہ پہ اس کی جو ہے وہ آپ کہہ دیں مارکٹنگ کی ہوئی تھی یہ جی ابراہیم صاحب وہاں پہ ایک سینٹر ٹری بنی ہوئی تھی جس کو انہوں نے نیچے گفٹ رکھ کر اور دیکوریٹ کیا ہوا تھا تو انہوں نے وہاں سے ایک گفٹ اٹھا لیا کہ یہ گفٹ میرے لیے ہے یہ جی فورت فلور پہ انہوں نے یہ نیو یر کا فنکشن سیلیبریٹ جو کر رہے تھے اس کی تیاریاں چل رہی تھی کیونکہ یہ یہاں پہ ایک دو بجرہ ہوگا تو ہم چیک ان کیا تھا ہم لوگوں نے تو ابھی یہ فنکشن کی تیاریاں ہو رہی تھی جی تو یہ جو پارٹی کی یہاں پہ تیاریاں ہو رہی تھی اس ہوتل میں روم لینے کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ ہمیں بھی پتا چلا تھا کہ اس ہوتل میں ویلکم پارٹی ہوتی ہے نیو یر کی تو ہم نے کہا تھا روم کا روم بھی بک ہو جائے گا اور پارٹی میں سے ہم پارٹی سپیٹ بھی کر لیں گے اس کو انجوائے بھی کر لیں گے لیکن بعد میں ہمیں اس کا اندازہ ہوا کہ یہ پارٹی فیملی پارٹی نہیں تھی ہم اسے جو ہے اس میں جا کے وہاں پہ انجوائے نہیں کر پائیں گے ہم نے پھر بہتر سمجھا کہ ہم اپنی بلکنی سے ہی اس کو انجوائے کر لیں موسیقی 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 یہ جی ابراہیم نے جو گفٹ اٹھایا ہے وہ مجھے دیکھا رہا ہے کہ مممہ میرے پاس گفٹ ہے اسے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر سے اس کے لئے کوئی ٹوئی نکلے گا لیکن خیر وہ آپ کو خالی ڈبا تھا جب اس نے کھولا تو اس سے پتا چلا یہ تو خالی ڈبا ہے یہ مجھے یہاں پہ لگی ہوئی یہ ڈیکوریشن سینو بہت پسند آئی میرے کہ اس کو کیپچر کرتے ہیں چلے میں آپ کو روم دکھاتی ہوں دیکھیں ایم ایڈیس کے روم کیسے ہوتے ہیں آئیے میرے ساتھ ہیں very ڈوئی ڈی 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 موسیقی 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 جی تو یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویلکم پارٹی کی سیلیبریشن یہاں پہ ہوگی یہ ان کا فورت فلور تھا جہاں پہ ہوگی اور جو سامنے آپ اس کے اپوزٹ دیکھ رہے ہیں جو روم بنیوں میں وہاں پہ ہمیں دوسرا روم ملا تھا یہ والا روم پھر میں نے اور میرے حضبن نے ہم نے یہ والے روم میں اسٹیک کیا اور جو وہاں پہ جو فورت فلور آپ دیکھ رہے ہیں اس پاری جو پلازے میں جو پیچھے روم نظر آ رہے ہیں وہاں پہ پھر امی اببو کا روم ہمیں ملا اتنا ریفرنس تھا ہمارے روم میں یہ جو ان کا روم تھا تو میں نے کہا ان کا روم بھی آپ کو دکھا دوں ان کا روم بھی اسی طرح تھا جی تو یہاں پہ شام کے پانچ بجرے تھے اور ہمیں بہت بھوک بھی لگ رہی تھی تو ہم نے کہا کیوں نہ چائے سے پہلے کچھ ہلکا پھلکا کھایا جائے تو ہوتل میں ڈینر کیونکہ ہم نے یہی پہ کرنا تھا تو ہم نے کہا کہ کچھ ہلکا پھلکا باہر سے کیف سی ٹائپ کھا کے آتے ہیں اببو کوئی بھوک لگ رہی تھی تو ہم نکل گئے اور ہم نے باہر جا کے کیف سی کھایا جب کیف سی کھا کے ہم واپس آ رہے تھے تو میں نے اس سال کے آخری سنسٹ کو میں نے کہا کیوں نہ کیپچر کیا جائے کہ یہ یادگار رہے اس سال کا 2022 کا لاس سنسٹ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ہوتل بھی دکھاؤں ایمیلیس ہوتل رات میں بہت خوبصورت لگتا ہے اگر آپ باہر سے دیکھیں تو میلیٹر سٹی میں جب ہم پہلے بھی آئے تھے اور ہم کہیں دوسرے ہوتل میں تھے تو وہاں سے ایمیلیس نظر آ رہا تھا تو وہاں سے بھی اتنا اٹریک کرتا ہے آپ کو اس کی لائٹنگ اور اس کا ویو تو بہت پیارا لگتا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو بھی کیپچر کروں اور بہر سے آپ کو دکھاؤں کہ نائٹ ٹائم میں یہ ہوتل کیسا لگتا ہے یہ جی ایمیلیس ہوتل ہے بہت خوبصورت ہے اس کے لائٹنگ بہت خوبصورت ہے تو اس کو میں نے بہر سے بھی کیپچر کیا چلیں تو اندر چلتے ہیں ہوتل کے اور اندر چلتے ہیں پھر چائے بائے پیتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو رات کا بھی بیلکنی سگھو رکھاتے ہیں چلیں آئے میرے ساتھ موسیقی جی تو یہاں پہ ہم لوگ چائے پی رہے تھے بچے سو گئے تھے ہم یہاں بیلکنی میں دونوں میہ بی 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 بیٹ کے چائے پی رہے تھے اور انجوائی کر رہے تھے موسیق کو اور کیونکہ پھر ہم نے نو بجے نیچے ڈینر کے لیے جانا تھا تو میں نے کہا تب تک ہم موسیق سنیں اور ساتھ ساتھ چائے بھی انجوائی کریں بہت مزا آ رہا تھا اور یہ جب ہم نیچے اترے تو ہم فیفت فلور پہ تھے فورت فلور پہ یہ پارٹی ہو رہی تھی تو جب ہم اترے تو ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ کھانا پینا کر رہے تھے ہم لوگ بھی چلے گئے کھانے کے لیے پھر جب ہم نے کھانا کھا پہ واپس آئے تو سارے گیارہ پورے بھارہ ہونے والے تھے تو جلدی سے ہم نے اپنے کیمراز آن کیے یہ ان کی جو ہے کرسماس کی جو ڈیکوریشن تھی وہ یوں تھی تھرڈ فلور پہ جہاں پہ ریسٹورنٹ تھا تو میں نے اس کا بھی تھوڑا سا ویڈیو بنایا تو میں نے کھانا سے اس کو بھی کپچر کرنے کیلئے تھے یہ تھرڈ فلور ہے یہاں پہ ہم ڈینر کے لیے گئے تھے جی تو یہ پونے بارہ ہو چکے ہیں اور سب ویٹ کر رہے ہیں آئیں دیکھتے ہیں نیو یہ کیسے سیلیبریٹ کیا انہوں نے سیسے ڈیو 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 سیسے ڈیو 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 جی تو یہ تھی نیو ڈیو 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 کیسے ہم نے بہت انجوائے کیا بہت مزہ آرہا تھا اس تائم پر ویدر بھی اتنا خوبصورت تھا سارے لوگ ہوتل کی بیلکنی سے کھڑے ہوئے تھے اور پوری سٹی میں اس طریقے سے سیلیبریٹ کیو ہو رہی تھی کہ بہت مزا آیا اور بہت اچھا لگ رہا تھا جی تو کیسا لگا آپ کو میرا ویڈیو میرے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ میں مزید ویڈیو بنا سکوں آپ کے لیے تو جی یہ نیا سال آپ سب کو بہت مبارک ہو اور آپ آپ سب کے لیے اس نئے سال میں بہت ساری خوشیاں لے کر آئے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نئے ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ